اسلام علیکم نادر بلوز حاضر خدمت ہو آپ میرے آقا میں دیکھ سکتے ہیں اٹھتے ہوئے شولے اٹھتے ہوئے دھوان یہ دھوان اور یہ آگ اسلام آباد وفاقی در لحکومت اسلام آباد کاتوار بازار ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے پنڈی کا گنجان آباد علاقہ نہیں ہے یہ کوئی پسماندہ علاقہ بھی نہیں ہے وفاقی در لحکومت شہر ہے اور یہاں پر اس بازار میں لاکھ کرون روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ آگ کی نظر ہو چکی ہے اور یہ آگ پہلی مرتبہ نہیں لگی ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں پر آگ لگ چکی ہے اہم سوال یہ ہے کہ وفاقی جو ادارے ہیں جو اپنی استعداد کے مطابق کہتے ہیں ان کی کیا صلاحیت ہے کہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا ہے اور اس آگ پر ابھی تک کابو نہیں پایا جا سکا اور یہ دیکھئے ایک طرف یہ سرنگر ہائیوے ہے جہاں پر آپ کو لیفٹ پر فائرپورگیٹس کی ٹیم میں وہ نظر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ ایمبولنسز نظر آ رہی ہیں میڈیا کے بڑی ٹیم میں کبرج ہو رہی ہے اور یہ فرسٹ ٹیم ایسا نہیں ہو رہا میں آگے بھی آپ کو مناظر دکھاؤں گا آپ دیکھئے گا کہ کس انداز میں یہاں پر وہ آگ ابھی تک نہیں پجھائی جا سکی ہے کس انگل سے دیکھئے گئے اٹھتے ہوئے شولے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح آگ اس نے یہاں پر مختلف جو ٹھیلے ہیں مختلف جو یہاں پر اتوار بزار کی بات کرو تو یہاں پر سرچیاں پھل فاروٹ اس کے علاوہ گارمنٹس اور مختلف جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ یہاں پر مختلف لوگوں کے جو اسٹرالز موجود ہوتے ہیں اس میں کروڑوں روپے کا سامان جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے لیکن اب وہ آگ کی نظر جو ہے ہو چکا ہے ایک بڑے حصے کو آگ نے اپنی لپیڈ میں لے رکھا ہے ابھی تک آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی اور مسلسل فائر برگیٹ کی جو گاری ہیں وہ میں آگے دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح موف کر رہی ہے کس طرح سوچ کر رہی ہے لیکن آگ جو ہے پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آگے آپ دیکھ سکیں وہ مسلسل کشم میں کہ آگ کو بجھایا جا سکے یہ آپ میرے دکھا سکوں گا آپ کو یہ مکمل جو کھوکے تھے جن کے پر سمان رکھا ہوا تھا کروڑوں روپے کا وہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے مکمل کھوکے جو ہیں وہ مختلف شیڈز بنائے گئے تھے وہ مکمل آگ کی لپیڈ میں ہیں یہ آگ نے شدت اختیار کر لیا یہ اٹھتے ہوگے بادل دیکھئے یہ آسوان جو ہے اس وقت سیاہ ہو چکا ہے ان بادلوں سے اور یہ بلکل آپ دیکھیں میرے کہ اس طرح ٹیمیں جو ہیں لگی ہوئی ہیں اور یہ فائد لگیڈ کی گاڑی جو ہے اس کو موگ کیا گیا ہے یہ اہلکار جو ہے مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہوا کے باعث ایک طرف سے ان کو دھوئے کا بھی سامنا ہے موسیقی